اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد اقبال رہان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جہاں ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کسی بھی ایک ویب سیٹ سے متعلق نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایک ڈیوائز سے متعلق ہے بلکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کمپلیٹلی جو ہماری ڈیلی لائف ہے اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے جی میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے میں بات کرنے جا رہا ہوں پاسورڈ کی متعلق جیسے میں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ میں ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس سے متعلق کہ پاسورڈ کس طرح کے ہونے چاہیے کس طرح کی سٹرونگ پاسورڈ ہوتا ہے کس طرح کی ویک پاسورڈ ہوتا ہے نارمل پاسورڈ کیا ہوتا ہے کس طرح کی چیزیں میں پاسورڈ میں یوز کرنی چاہیے اور کس طرح کی پاسورڈ ایزلی ہیک ہو سکتے ہیں کس طرح کی پاسورڈ ہمارے جو ہیں ویب سیٹ وغیرہ کمپیٹر ڈیوائسز کے لیے یا ایٹیم کارڈ وغیرہ کے لیے یا بینک کاؤنٹ کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں تو ویورز آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے تو ویورز اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاسورڈ میں کوئی بھی کامن ورڈ یوز نہیں ہونا چاہیے کامن ورڈ سے متعلق ہے جیسے آپ اپنا نیم نہ یوز کریں آپ اپنا کنٹری نیم نہ یوز کریں بلکہ کوئی بھی کنٹری نیم یوز نہ کریں اور کوئی بھی ایسا ورڈ یوز نہ کریں جو آپ کی فیملی میمبر سے اباؤٹ ہو یا آپ کے سیٹی سے اباؤٹ ہو یا آپ کا موٹر سائیکل نمبر ہو آپ کا کار نمبر ہو اور اس طرح کی کامن چیزیں جو آپ سے متعلق ہوں آپ ان کو بالکل بھی اپنے پاسورڈ میں نہ یوز کریں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ضروری ہیں جو پاسورڈ میں ہم استعمال کریں تو ہم پاسورڈ کو سٹرونگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کہ ہم اپنا جو پاسورڈ ہے وہ کم از کم بارہ کریکٹر پر مشتمل ہونا چاہیے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے اتنا اگر پاسورڈ ہو تو وہ سٹرونگ پاسورڈ میں آئے گا اس کا تصور سٹرونگ پاسورڈ میں کیا جائے گا اور اس سے زیادہ چودہ ورڈز تک بھی کر سکتے ہیں اتنا بہتر پاسورڈ ہوتا ہے آپ اس کو سٹرونگ پاسورڈ کی لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس میں انکلوڈ نوڈ نمبر انکلوڈ ہونے چاہیے اور سیمبل انکلوڈ ہونے چاہیے کیپٹل لیٹر انکلوڈ ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ مختلف جو سپیشل نمبر ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی بھی ڈکچنری جو ہوتا ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور پھر آگے آ جاتا ہے کہ ورڈ کا جو سبسٹیٹیوٹ ہے جیسے کہ ہم ایک ورڈ ہے ہاؤس تو ہم ہاؤس کا جو او ہے ہم اس کی جگہ پر زیرو لگا دیتے ہیں تو یہ او کا ایک سبسٹیٹیوٹ ہے ہم کو جو پاسورڈ ہے اس میں اس طرح کے سبسٹیٹیوٹ استعمال نہیں کرنے چاہیے اور بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے پاسورڈ میں اپنے ہی نیم کو الٹا کر کے لے دیتے ہیں یا اپنے ہی نیم کے ساتھ کچھ لیٹر بغیرہ شامل کر دیتے ہیں یا کچھ نمبر بغیرہ شامل کر دیتے ہیں یا اپنا فون نمبر شامل کر دیتے ہیں تو یہ وہ پاسورڈ ہیں جو مختلف سوفٹوئر یا مختلف جو ہیکرز ہیں وہ ایزلی ان کو جج کر سکتے ہیں ابھی میرے سامنے کچھ اگزیمپلز ہیں میں آپ کو ان کا بقاعدہ پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ایک آنٹ سے سٹرونگ پاسورڈ کس طرح کے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ایک پاسورڈ میں نے لکھا ہے اپنی طرف سے اور پھر دوسرا پھر آگے اس کا یہ تیسرا آپ پڑھ سکتے ہیں پہلا ہے اے لیٹر ہے اے اور دو ورڈ جو ہیں وہ سمال ہیں تو اس کے بعد پھر میں نے اس کی ترتیب بنائی ہے پھر اس طرح ابھی میں آپ کو چیک کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ ان کو چیک کس طرح کر سکتے ہیں اور یہ کس طرح سے سٹرونگ پاسورڈ میں ان کو کہہ سکتا ہوں اور کس طرح سے ان کو بھی پاسورڈ کر سکتا ہوں سب سے پہلے کوپی کرتے ہیں پہلے پاسورڈ کو کوپی کر کے اور آپ نے جانا کہا ہے آپ نے جہاں پہ گوگل اکاؤنٹ آپ بناتے ہیں اپنا جی میل اکاؤنٹ بناتے ہیں وہاں پہ آپ نے اس طرح اپن کر لیتا ہے فاسٹ نیم لاسٹ نیم یا یوزر نیم سلیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاسورڈ میں جا کر اپنا آپ جو پاسورڈ میں نے بھی کوپی کیا اگر آپ اس طرح کو پاسورڈ چیک کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں کریں گے پیسٹ اور ادھر دیکھیں کہ آساتھ ہی ایک پاسورڈ سٹرنٹھ ہوا ہے ٹو شورٹ یوز دا لیٹر ایٹ لیسٹ ایٹ کریکٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ کریکٹریں کم اس کم استعمال کریں یہ جو آپ کو پاسورڈ ہیں یہ بہت ہی چھوٹا ہے تو ہمیں بھی ملوم ہے کہ بہت چھوٹا ہے ہم اس کا پریکٹیکلی طور پر دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا ہمیں اس کا آنسر آتا ہے اب ہم دوسرا پاسورڈ کوپی کرتے ہیں کوپی کیا اور اس کو اب جا کر ریپلیس کرتے ہیں اب ہم نے اس کو ریپلیس کیا یہ بھی ٹو شورٹ ہے اب ہم تیسرے پاسورڈ کی طرف آتے ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے آتا جائے گا اس کو کرتے ہیں پیسٹ یہ بھی ٹو شورٹ ہے کیونکہ یہ بھی آٹھ ہنزوں سے کم ہے تو اب آگے بڑھتے ہیں اب یہ پاسورڈ کوپی کرتے ہیں اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے یہ سٹرونگ پاسورڈ ہے کیونکہ ویورز اس میں بڑے الفاظ بھی شامل ہیں چھوٹے الفاظ بھی شامل ہیں اور نمبرز بھی شامل ہیں اور اس سے بھی زیادہ جو سٹرونگ پاسورڈ ہے اس میں کچھ سیمبلز استعمال ہیں کچھ نمبرز استعمال ہیں جو سمال ورڈز ہیں وہ ہیں اور انگلیش کے لیٹر ورڈز بھی یوز کیے گئے ہیں کافی کرتا ہوں میں اس کو اور میں جا کر پیسٹ کرتا ہوں اس کو ریپلیس کرتا ہوں پاسورڈ میں اب یہ دیکھیں اس کا بھی جو بتا رہا ہے سٹرونگ بتا رہا ہے تو ابھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کے پاسورڈ سٹرونگ ہوتے ہیں کس طرح کے پاسورڈ جو ہوتے ہیں وہ ان کو ویک پاسورڈ یا نارمل پاسورڈ کہا سکتے ہیں تو ویورس مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سکھنے کو ضرور ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبکرائب شیئر یا لائک کر سکتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگوا مجھے دیجئے